کی بات ہے کہ آج ایک ایتھیس کا کلپ میں نے سنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب اس ہفتے آپ نے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے مجھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کر میری کیا اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا ہماری کھشائی کریں آپ کائنڈلی پلیز وہ ایتھیس کا نام تو میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو مشہور کیا ہے خامخہ میں نام لے لے کے ان کے اتنے سبسکرائبر نہیں تھے ویورز نہیں تھے جانتا ہم نے خامخہ میں نام لے لے کے ان کو دنیا میں پھیلا دیا تو یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے نا اس جو ایتھیسٹ ہے اس کے بالکل اگینس جا رہی ہے آج ایک ایتھیسٹ ہے بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ اور ہمیشہ غلط بولتا ہے اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنس دانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے یہ آپ کو اس لئے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا ہوتا ہے اس لئے لگا ہے حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سوف کورنر رکھتا ہے اس کو پتا ہے سائنس دانوں میں بہت زیادہ تر سائنس دان خدا کے وجود کے قائل ہیں جو سچی مچھی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنس دانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا خیر تو آج ایک یہ تھی اس کا میں نے بیان سنا تو سور قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے وہی فنڈمنٹلیس دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آگئے اور خواتین کو اب شٹل کوک پہنائیں گے جس میں سراخ ہوں گے چہرے پہ نا آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو شکست ہو گئی کہاں شکست ہو گئی امریکہ کی اکنومی اب بھی بلندیوں پر ہے امریکہ میں اب بھی یہ ہے سڑکیں اچھی ہیں یہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو نیچے کسی انہی کے اندھے مقلد نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ شکست کیا ہوئی بیس سال افغانستان کا کبارہ کر کے جا رہا ہے تو جیت گیا کیا ہو گیا بھئی جیت گیا قطعہ نظر اس سے کہ امریکہ نے صحیح کیا غلط کیا افغانستان میں آنا طالبان کو ہٹ کرنا صحیح تھا غلط تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن چڑھتے سورش کو دیکھ کے یہ کہنا کہ چاند نکلا ہوئے رات کے بارہ بج رہے ہیں یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے کسی اقل مند کا کام نہیں ہو سکتا شکست کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کا ملک کبارہ بن جائے شکست کی ڈیفینیشن پانچویں کلاس کے بچے سے پوچھو گے وہ کہے گا جس کام کے لئے آپ آئے تھے وہ کام کیے بغیر واپس جا رہے ہیں پانچ دن میں نہیں بیس سال آپ نے زور لگایا دنیا کی سب سے بڑی پاور جس کی ایکانومی سب سے اچھی ہے جس کے پاس وسائل لا محدود جس کے فوجی ٹریننگ ایسی بہترین ٹریننگ کہ افغانی تو وہ تصور میں بھی جن کے پاس اسلحہ ایسا جن کے پاس 32-32 ہزار ٹن وزنی بم جن کے پاس ہیلیکاپٹر جن کے پاس جہاز جن کے پاس نیٹو کی 52 ملکوں کی فوج اور تم چند پتھانوں سے مار کھا کے بولو بغیر کسی ایگریمنٹ کے ایگریمنٹ صرف یہ ہوا ہے کہ جاؤ یہاں سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا یار آپ اس کو بھی شکست نہیں مانتے جیسے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا طالبان کی حکومت ختم ہو گئی بعض لوگوں نے اس پہ کہا طالبان کو شکست نہیں ہوئی میں نے کہا یہ زمینی حقیقت کا انکار ہے طالبان کی حکومت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے طالبان کو شکست ہو گئی تو ماننا چاہیے نہ ہو گئی تو یہ تو زمینی حقیقت کا انکار بھئی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور کیا ہے اور شکست کسے کہتے ہیں اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ طالبان کو فتح ہو گئی وہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی جانے لیکن یہ تو مانو نا کہ امریکہ کیا ہوئی ہے شکست ہوئی ہے لیکن آپ ان لوگوں کی بددیانتی دیکھو شکست ہو کہ اچھا ہوا برا ہوا یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے شکست ہو کہ اچھا کام ہوا برا ہوا یہ میرا بھی ٹاپک ہم تو بہت ہی یعنی انتہائی ایک احتدال کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسے بہت سارے مسائل میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو کہ اچھا ہو گیا برا ہو گیا یہ ٹاپک تو ہم چھیڑی رہے لیکن یہ تو میرے بھائی چڑھتے سورج کی طرح ایک حقیقت ہے کہ بیس سال میں باون ملکوں نے مل کے زور لگایا اور کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر بولو واپس جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی اقلوں پر کس قدر ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا ان کو کہاں خدا سمجھ میں آئے گا تو مانو تو صحیح کہ شکست ہوئی ہے تو اور یہ جو شیٹل کاؤک تالیبان پہناتے ہیں عورتوں کو تالیبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈک ہے لیکن برقہ کس کا حکم ہے اسلام کا حکم ہے نا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں پردے والے ملکوں میں پردہ کرتی ہیں اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا اور یہاں برقے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں تو اصل مسئلہ برقہ نہیں ہے یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہے اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں یہ لوگ گڑ بڑ کرتے ہیں انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں مانتا ہوں میں میجورٹی ایسی نہیں ہے آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ ٹھیک ہے نا جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے تو میں نے ان سے سوال یہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں کوئی ایک ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو اور ہمارے ملکوں میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک ایک خوبصورت ایمیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے ہاں آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے اس لئے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے بولو اچھے بن گئے جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں وہ تو چھچھور بنا ہوگا بدنظری اس کے لئے لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت دیکھتا ہی نہیں ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں تو آپ جب باؤن ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے لا محدود تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی ہاں اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں جس نے جس سے مو کالا کرنا ہے آپ اس کے انڈریسٹینڈنگ سے کرے پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا زنا کو تو لیگل کر دیا نا اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہوگی ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سنگل مدر کے قائل ہیں یہ باپ کے قائل نہیں ہیں یہ تباہی ہے اس معاشرے میں تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں کچھ برائیاں ہیں لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو بتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے اچھائی پر مبنی ہے کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے شراب پر پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں دیکھو کتنے لوگ ہو جائے نا پھر بھی ہمارے میجورٹی نہیں پیے گی یہ مذہب اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یقین نہ آئے کسی گورے سے کہو تو دس سال بچ کے دکھا اور ہمارے یہاں تیس تیس سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے پندرہ پندرہ سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے یہ کسی گورے میں اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا لیگل کہ یہ برائی نہیں ہے تو اس پہ بحث کرو اس لیے بحث اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے ہر شخص زنا کر رہا ہے اور یہ جو آپ نے اس کو ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تفسرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا زنا سے مراد آپس کی انڈرسینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاب یہ برائی ہے ہی نہیں تو لہذا وہ برے نہیں ہیں ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی definition change کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں اب چرسیز یہ کیا میں سمجھائے گا لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہہ میں چرس کو برائی نہیں مانتا اب آپ اس سے بحث کرو گے اب کیا ہو گیا جب tension ہوتی ہے پیو مزا آتا ہے مزا جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پر آ رہا تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا label لگا کہ کیا بن گئی خوبی بن گئی کہ یہ تو anti-depression چیزیں لیتا ہے اور یہ anti-depression چیزیں نہیں لیتا تو جو depression سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے ظاہرے چرسی اچھا ہو گیا پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو اس atheist تک میرا کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آگیا اسلام میں جو پردے کا حکم ہے یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہیں جس معاشرے میں زینہ لیگل ہے اس میں تو چڑی بہن کے گھومو بنیان بہن کے گھومو کیا کرنا ہے کہ لینے وہ نائٹ کلپ جا کے مو کالا کرے گا اپنا اسے کسی کے چڑی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی وہ تو کہا گا چڑی بہن نے ابھی خام خامے تکلف کیا اور ان ملکوں میں بات ذرا حیاء کے خلاف ہے ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے اسی نوے فیصد لوگ اپنی خواہشات آپ کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں دمائیں کھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یوسٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ اتنا بےہودگی ہے اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا تکلف ہے تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ حکام ہوتے ہیں جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو اسلام کا پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاؤک پہنا دو وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھئی مجھے کون سا خطرہ یہاں پہ اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا مہر دینا ہے اس کو گھر دینا ہے اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ ہے تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پر وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم تو یہ یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ بھئی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو تو یہ فوراں دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بڑی بہت آزاد ہیں کوئی نہیں چھڑتا ان کو اور واقعی نہیں چھڑتا گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں آزاد پھر رہی ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں یہ بھی بہت بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں عزت محفوظ ہے ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی یہاں آپ چھڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے وہ قانون کی بالا دستی ہے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی چھے مہینے تو کیس چلتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوائے اپنے آپ کو پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھڑا تھا پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے کہہ گی گوان نہیں ہے پولیس کو پانس سو روائے دے دو تو ہم ثابت کر دیں کہ تم چھڑی ہو یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی پھر جج کے پاس جاؤ گے اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرگی چھڑانے کے لیے بھیس کی قربانی دینی پڑتی ہے اگر کسی نے آپ کی مرگی چوری کر لی آپ کیس کر کے بھیس اپنی بھیسے بگ جائیں گی آپ کی پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرگی کیا ہوئی ہے آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے جج کو میں بھیسے کیوں کھلاؤں تو آپ اسلام سے اگر کمپیر کروگے نا اس کلچر کو تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا دیکھ لوگے تو عورت اتنی محفوظ ہے وہ بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالا دستی ہے سختی ہے وہ یہاں لے آؤ اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا نہیں آرہی بہت پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا یہاں تو قانون ہے ہی نہیں جتنے چھڑ رہے ہیں یہ تھرکی لوگ چھڑ رہے ہیں قانون تو کچھ بھی نہیں کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں اور جو نہیں چھڑ رہے وہ مجورٹی ہے وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں اپنی ماںوں کا اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے جو بے لگام قانون وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے قانون کی بالا دستی کی وجہ سے ہے میں آسٹیلیا میں تھا میں نے بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نے آسٹیلیا میں بڑا آمن سکون دیکھا میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا law اور ان کا سسٹم ہمیں دے دو سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹیلیا کا نظام نہیں قانون نہیں یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو ہم ان سے اچھے نہ بنے ہمارا نام بدل دینا اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو ہمارے وزیر قانون ہمارے ججز ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہیں ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ یہ ایک انگریز ہم سے بتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے اگر آپ ہم سے اسلام چھین لوگیں ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے جو قانون کی بالا زستی وہ یہی ہو سسٹم اسلام لے لو تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے بیس فیصد سو فیصد اس میں اضافہ ہو جائے گا ڈبل ہو جائے گا یہ تو وہ شٹل کاؤک اور پتہ نہیں کیا کیا اور اسلام میں شٹل کاؤک ہے بھی نہیں وہ تو ان کا کلچر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھاک کے نکلے گی تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے ان کو ملانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایڈجیسٹ نہیں ہوگا اس میں اترازات ہوں گے اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے کمارہ آدمی کرے تو ساؤ کوڑے شادی شدہ کرے تو کتنی ہے رجم ہے اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے یہ لبرل لوگ اور ایتھییس لوگ اسلام پہ اترازات کرتے ہیں کہ اسلام پہ اترازات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو یہ کر بھائی اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا بہت بڑھا دیا بالے ہوتے باپ کو ترغیب دی جاری ہے بیٹے کا نکاح کرو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو ٹھیک ہے نا اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جاری ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی عورت زنا کے بجائے ترجی ہمیشہ دیتی اپنا گھر بسانے کو وہ چاہتی مجھ سے کوئی شادی کرے تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کسرس سے وہ زنا کی طرف زنا کا لیکن آپ نے کیا کیا اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا نکاح کو آسان بناو نکاح بھی آسان رکھ ہے ڈیورز بھی آسان رکھی ہے خامخہ میں چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی نئی بن رہی تو سر پھٹھولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زبردست آیات ہیں فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو نہیں رہ سکتے تمیز سے علیدگی اختیار کر لو نہ ہمارے تمیز سے شادی ہوتی ہے نہ تمیز سے بولو جب علیدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹھولتے ہیں اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ڈیورس کو طلاق کو بری چیز اچھی نہیں ہے لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے عورت بدنام ہو جاتی ہے مرد بدنام ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے پر الزامات وہ خرابت یہ تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہیں وہ آدھا نہیں لے رہے تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں پورا لوگ ہے تو کھوبری میں بات آئے گی ایک اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں لبرل لوگ ایثیس لوگ ایک بڑا اتراز یہ کرتے ہیں اسلام میں رشتہ ٹوڑ جاتا ہے کھڑے کھڑے تین الفاظ نکال دو رشتہ کیا ہو جاتا ہے ختم اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو اسلام میں رشتہ جو اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ جب دو تین نکاحوں کا رواج ہوگا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے زینہ کیلئے تو ملے گی نہیں انگریز عورت کو بھی جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں انگریز عورت کے پاس بھی اگر دو آپشن ہو نا ایک برد کہہ کہ میں تمہارا ہزبینڈ بننے کیلئے بھی تیار ہوں اور بائی فرینڈ بھی تو کس کو ترجی دوگی وہ فورن ہزبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے عورت ہمیشہ کس کو ترجی دیتی ہے بیوی بننے کو اور مرد ترجی دیتا عورت کو گل فرینڈ بنانے کو بیوی نہ بنائے یہ تو صبح و شام کیسز ہمارے پاس ہا رہے ہیں شادی کے نام پہ ترخار ہے ترخار ہے کر نہیں رہا کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں تنشن زیادہ گل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں بیوی بنوں گل فرینڈ اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہے مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن سے ٹینشن کو کی سپر لیٹوی دیگی ہے فٹیق معذرت کے ساتھ وہ چاہے گا کہ میں اس فٹیق سے کیا کروں بچوں انگریز عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی اگر بیوی بنائے گا تو اس کو ترجی دے گی تو جب مرد دو تین نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں تو عورت پھر گل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے یہ تو ہمارے گارڈ بندوق کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مار نا کیا خیال ہے ہے کے نہیں ہے بہت آسان ہے چیمبر مر گئے آسان ہے نا لیکن کرتے ہیں بھئی یوں ہی تو کرنا ہے تھا ختم یہ 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 کسی کو مار دیں اچھا ہیں بل فرض اچھے نہیں لگ رہے تھا مر گئے آسان تو بہت ہے یوں کیا بندہ گیا کیوں نہیں کرتے اوہ بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ تین دفعہ زبان سے طلاق کلف نکال گئے رشتہ ختم لیکن مرد کو پتا ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ہاتھ سے گئی بچے گئے تین لینے رول گئے جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی ابھی تو جاتا ہوں بلاتے ساس سسراؤ بیٹا کیسے آنا ہوا چائے ٹھنڈا گرم اس کے بعد کتے چھوڑیں گے گلی میں اب کیا لینے آرہا ہے اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان مگر مسلمانوں میں طلاق سب سے کم ہے اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل مگر ڈیووز سب سے زیادہ ہے آج بھی میں ان ایتھیس اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے حالان کہ اس فیملی کو توڑنا تین الفاظ کا کھیل ہے اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیل تا پتہ ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے محلے میں ایک صاحب را کرتے تھے غصے کے بہت اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں ایک محلے میں ہمارے ایک صاحب رہتے تھے ان کا اپنی بیگم سے پھڑا ہوتا تھا ہر تھوڑے دن میں پھڑا اور ایسا ٹائٹ پھڑا ہوتا تھا وہ میہ بی بی لڑتے ہی رہتے تھے جب بھی لڑتے شوہر ایسے آستینے چڑھاتا بولتا بھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں بس میں دینے والا ہوں بس میں بس اب تو بس بنتی ہے میں بس دینے والا ہوں بسم اللہ رومانی یوں کر گے نا نگل لیتا الفاظ پانچ چھ سال ہو گئے ان کو اس طرح سے ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا انشاءاللہ نہیں دے گا لیکن وہ نا اور واقعی وہ ایسا لگتا تھا دے دے گا اب سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا آسان ہے گا اس کو یہاں تک نہ پھر واپس نگلتا ہے کیا بے دے دی تو بیٹا گئی ہاتھ سے آپ کہہ سکتے ہوں گے مفتیوں کے پاس تو شب و شام طلاق کے کیس آتے ہیں لیکن آبادی کا ریشو کے لحاظ سے وہ بہت کم ہوتے ہیں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اتنی طلاقیں ہونی رہی ہیں آتے ہیں ہمارے پاس صبح و شام آرہ ہوتے ہیں لیکن جو ریشو آبادی کا اس میں جتنے جنازے آتے ہیں اس سے تو آپ تو بس ایک ایاشی والا محول بنا رہے ہیں تو برداشت کیا ہو جائے گی معاشرے میں ختم جب برداشت ختم تو جو پھر تو طلاق کیا وہ تو چاہخو بھی مار سکتا ہے اب دیکھو نا وہ واقعہ ہوا ہے وہ بندے نے سر کٹ کے اس لڑکی کے لے گیا شادی کے بہانے پورا واقعہ مجھے معلوم نہیں ہے تو اب بتاؤ اللہ نہ کرے یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا کتنا میڈیا پہ نیگٹیویٹی پھیلائی جاتی گئی ہے دیکھو مذہبی لوگ ایسے جنونی ہوتے ہیں اگر بالفرض کسی مولوی نمہ آدمی نے یہ واقعہ کر بھی لیا بالفرض ایسا واقعہ تو وہ مذہب کی وجہ سے نہیں مذہب پہ نہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا مذہب پہ چلنے والے آدمی ایسے باتیں نہیں کرتا وہ مذہب کی مخالفت میں کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس شدید بسرعہ انما شدید الذی يملک نفسہ عند دلغضب پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے رنگ میں فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے شادی شدہ آدمی جو غصے کے وقت زبان پہ کنٹرول کرتا ہے یہ ہے نبی کی نظر میں پہلوان تو یہ لوگ جو کلپ آتے رہتے ہیں لوگوں کے اسلام کے خلاف وہ طالبان آگئے تو شیٹل کوک والا برکہ پہنا دیں گے تو طالبان یوں کر دیں گے اور پھر کوڑے ماریں گے پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تو اسلام نے کیا کہا دیکھو اسلام کے ایک ایک حکم کو آپ ان سے کمپیر مت کرو ایک ایک حکم کو یہ والا حکم لو اور انگریس کا یہ والا حکم بلا کہ ایسا نہیں پورا اسلام کمپیر گیا جاتا ہے پورے اس سسٹم سے پورا اسلام پھر اسلام کا حسن سامنے آئے گا پورا نظام اور آدھا لے لیا آدھا چھوڑ بی ابصارہم فرمایا کافر لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَئِنِ يَكَادُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِي ابصارہم اے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں شخصیتوں پر اعتراض اتنا خوبصورت نظام پیش کیا جا رہا ہے تو جب وہ اس کا جواب نہیں بن پا رہا تو کس پر اعتراض آپ کی شخصیت شخصیت پر بھی اعتراض کیا اس ایتھیاس نے اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں تین سو یہودیوں کا قتل کیا تھا ایک جنگ میں تین سو یہودیوں کی گردن اڑائی تھی جنگ میں اڑائی ہے ٹھیک ہے نا کس میں اڑائی ہے جنگ میں اڑائی ہے ابھی ویسے کسی یہودی کو مارا ہو خامخم ہے بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کو بھی مارا ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی آپ بتاؤ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کے مارنے پر بھی پابندی لگائی جن یہودیوں کا آپ نے قتل کیا تھا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی معاہدہ ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی یہاں امن سے رہو ہم بھی امن سے ہم آپ کو نہیں چھڑیں گے لیکن جب کسی قوم کی ہمارے خلاف لڑائی ہوگی تو آپ نے اس قوم کا ساتھ نہیں دینا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا قتل عام نہ کرتے دوسرے یہودیوں کا عبرت حاصل نہیں ہوتی اور جنگ میں جب معاہدہ ہوتا ہے اور آپ نے معاہدہ کیا فلا قوم کا ساتھ نہیں دینا اور اس نے دے دیا ساتھ تو آپ کی تو جیتی بھی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے آپ کے تو ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں گے تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں قتل کا حکوم دیا یہ کوئی بھی کمانڈر ہوتا کوئی بھی اقل مند ہوتا اس موقع پر یہی حکوم دیتا کہ ایسی سزا ملنی چاہیے اور آپ نے جو دنیا میں جتنی ابھی حکومتیں قائم کی ہیں ان حکومتوں میں کیا یہ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی ہیں یہ جو کنٹریز بنے ہیں دنیا میں تو سارے لوگوں کو مار مار کے قتل کر کر کے اور ان قتلوں کے پیچھے سوائے معیشت اور پیسہ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں تھا نظریہ تو ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ نظریہ ہوگے جس بیس پہ جنگ ہوگی وہ شاعر نے کہا ہے نا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام شاعر کہتا ہے ہمارا دشمن بندے مار مار کے مار دے تو کوئی خبر ہی نہیں لیگ ہوتی اور ہم اوف بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے اوف کر رہا ہے تو یہ ہے ان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اسلام کے اندر یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اتنا سب ہی کوئی ان کو موقع ملے نا اس کو کیا کرتے ہیں